السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارہ ربی الاول کے موقع پر مغرب کی نماز کے بعد ایک ویڈیو میں نے اپنے گھر کی چھت سے ریکارڈ کی اور اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے بعد ایک منظر میں نے لوگوں کو دکھایا تھا اس ویڈیو میں کہ دیکھئے آسمان پر کیسے آتش بازیوں کا توفان چل رہے ہیں کیسے پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں کوئی سیکنڈ پٹاخے سے خالی نہیں جا رہا تھا آتش بازی سے خالی نہیں جا رہا تھا پھر میں نے اس میں لوگوں سے اپیل کی کہ بھائی سوچو ذرا یہ وہ دین نہیں ہے جس پر چل کر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں یہ وہ دین نہیں ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا آتش بازی کبھی بھی دین نہیں ہو سکتا آتش بازی کبھی بھی اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا آتش بازی کے ذریعے کبھی بھی نبی سے محبت کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا نبی سے محبت اگر آپ اپنی خواہش کے مطابق کرو گے کبھی بھی وہ محبت acceptable نہیں ہے نبی سے محبت نبی کے طریقے پر ہوگی اور حضور نے اس کا طریقہ بتایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو وہ میری سنت سے محبت رکھتا ہے اور جو میری سنت سے محبت رکھے گا تو وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا نبی سے محبت نبی کے طریقے پر ہوگی تو تو محبت ہے وہ لیکن اگر نبی سے محبت اپنی خواہش کے مطابق آپ کرو گے کبھی بھی محبت نہیں ہوگی ایک دردمندانہ اپیل میں نے مسلمانوں سے کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے اس میسیج کو لوگ شیئر کرتے میرے اس میسیج پر لوگ اچھا پوزیٹیو ریاکشن دیتے اس میسیج کو آگے شیئر کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیتے لیکن جو مسلکی چنٹو ہوتے ہیں جن کے ذہن میں صرف مسلک بھرا ہوتا ہے مسلک کا ذہر بھرا ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا کومنٹس کے ذریعے اور ویڈیو بنا کے اے ایم قاسمی مسکائیڈ کر رہے ہیں گنیش شطورتی کے موقع پر یہ آتش بادی غیر مسلموں کی ہے اور اے ایم قاسم مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں ارے بھائی مجھے کیا پڑھئے میں مسلمانوں کو بدنام کروں گا میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے مسلمانوں کی فکر میں نجانے کتنے سوشل کام کرتا ہوں میں مسلمانوں کو قرآن سکھاتا ہوں تفسیر سکھاتا ہوں میں مسلمانوں کو اچھی تعلیم دیتا ہوں میں مسگائیڈ کیوں کروں گا مجھے کیا ملے گا مسگائیڈ کرنے پر تو اس پہ ویڈیو پہ کئی لوگوں نے ایکسپوس کرنا شروع کیا کسی نے کہا یہ وہابی کسی نے کہا یہ دیوبندی کسی نے کہا یہ کسی نے کہا وہ حالانکہ میں خود اہل سنت والجماعہ سے ہوں میں خود سننی ہوں لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے اور غلط کو غلط ماننا چاہیے اگر آپ کسی غلط کام کرتے وقت اس کو غلط نہیں سمجھتے آپ کو اللہ کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں دے گا اور اگر آپ کسی کام کو کر رہے ہو اس کو غلط سمجھ رہے ہو تو اللہ کی اللہ آپ کو زندگی میں کبھی نہ کبھی مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے گا اب لوگوں نے کہا یہ دیئے کہ وہ گنیس چطرتی کی جو ہے وہ آتش بازی تھی اور اس کو ایم قاسمی صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان کر رہے ہیں ارے بھئی اگر ایسا ہے تو پروف کرو نا ارے میرے بھائی فروز آباد سرج کرو آپ کسی بھی مولانا کا نمبر آئے نا شہر مفتی صاحب فروز آباد کے جو شہر مفتی صاحب ہیں مفتی تنویر احمد صاحب ان سے کانٹیکٹ کر لو اور میری ویڈیو بھیج کے ان سے پوچھو کہ مفتی صاحب یہ مفتی احمق قاسمی صاحب نے کہا ہے کہ یہ فیک ہے شہر کے سارے علماء مجھے جانتے ہیں میرے والد صاحب اتر پردیش کسان یونین بھانو کے سنگٹت منتری ہیں اتر پردیش کے میرے دادا تبلیغی جماعت کے بڑے لوگوں میں ہیں اگر میں اس طرح سے کوئی مسگائٹ کروں گا نا تو سب سے پہلے میرے یہ جو اساتذہ ہیں یہ جو شہر کے علماء ہیں یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں سمجھ رہے ہو میرے والد صاحب میرے دادا یہی لوگ مجھے پکڑ لیں گے اچھا مسگائٹ کر رہے ہو بیٹا سمجھ رہے ہو جو بڑے علماء ہیں جن سے میرے رابطے ہیں جو میرے شیخ ہیں حضرت پانو سلمان صاحب ہے نا جو میرے اساتذہ ہیں بڑے بڑے جو میرے دوست ہیں وہ ہی مجھے پکڑ لیں گے مسگائٹ کر رہے ہو یہ کام میرا نہیں ہے سمجھ رہے ہو یہ ان کا کام ہے جو کونوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور لوگوں کو مسگائٹ کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ذہن میں مسئلہ کا زہر بڑھتے رہتے ہیں یہ بلکل سچائی ہے کہ جہاں میرا گھر ہے فروز آباد میں اور فروز آباد میں مسلمانوں کی آبادی بلکل الگ ہے غیر مسلموں کی آبادی بلکل الگ ہے اور ہو سکتا ہے گنیس چطورتی کے موقع پر کہیں آتش بازی ہوتی ہو لیکن فروز آباد میں آتش بازی گنیس چطورتی کے موقع پر غیر مسلم نہیں کرتے یہ جو میں نے پورا ویڈیو ریکارڈ کیا ہے یہ ٹوٹل آبادی مسلمانوں کی ہے مغرب کے بعد جب میں مسجد سے نکلا ہونا تو ہر گلی میں آتش بازی کا ٹھیلا مسلمانوں نے لگا رکھا تھا ہر دس پندرہ قدم کے بعد آپ کو رکنا پڑ رہا تھا کیونکہ پٹاخے پھوٹ رہے تھے گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو اچانک سے بریک مارنا پڑ رہا تھا کیونکہ کہیں کوئی بڑا سا پمنا پھوٹ جائے کان پھوٹ رہے تھے اتنے خطرنا خطرنا کا آتش بازی ہو رہی تھی اور بے شرمی کی حد تو یہ ہو رہی تھی کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ارے اللہ کے نبی کے نام پر بھی آتش بازی نہ کریں افسوس ہوا اور یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ کو افسوس نہ ہو ایک مسلمان ہونے کے نہ تھے ایک نبی کا امت ہی ہونے کے نہ تھے تو بغیرت ہو آپ آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے ہاں آپ کے دل میں مسلک تو ہے لیکن آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے کیونکہ ایک ایمان والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اس طرح حال ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے اس کے دل میں اگر درد نہ ہو وہ پھر نبی کا امت ہی نہیں ہو سکتا تو یہ جو پورا منظر ہے نا فیک نہیں ہے یہ مسلمانوں کی بستی کا منظر ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں ہر مسلم ہے یعنی بہت سارے ایسے مسلم ہیں جس میں مسلکوں کا اختلاف ہے کوئی کہتا ہے جائز کوئی کہتا ہے نا جائز پتاخے پھوڑنا کسی بھی مسلک میں جائز نہیں ہے شیعہ سنی اہل عدیز بریل بی دیو گندی کسی کو بھی آپ اٹھا لو پتاخے پھوڑنا آتش بازی کرنا یہ شرعن حرام ہے نا جائز ہے اور اس سے ملک کی فضا بھی خراب ہوتی ہے کوئی مسلک اس کو جائز نہیں کہتا خود جو لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں حالانکہ سنی میں بھی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ میں مسلک آلہ آپ خود ان سے پوچھ لو کہ آتش بازی جائز ہے وہ بھی کہیں گے نا جائز ہے تو مسگائیڈ میں نہیں کر رہا ہوں سمجھ رہے ہوں مسگائیڈ کرنے والے میرے جیسے نہیں ہوتے فروض آباد میں آپ آؤ آرام سے لوگ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں میں لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں سمجھ رہے ہوں اس لئے اچھے طریقے سے سمجھ لو میں نے مسگائیڈ نہیں کیا میں مسگائیڈ کرتا ہوں اور اس طرح سے جو پروپیگنڈا میرے خلاف کیا جا رہا ہے کچھ لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں کومنٹ میں کہہ رہے ہیں ارے یہ تو وہاں بھی ہے اور ان کو تو مرچی لگنا ہے فلاں ہیں فلاں ہیں ویسے تو مجھے کلیریفیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دینا پڑتی ہے کیونکہ شیطان اچھے لوگوں کو پھر ہم سے دور کر دیتا ہے مائن میں یہ بات ڈال کر کہ دیکھو غیر مسلموں کی آتش بازی کو انہوں نے مسلمانوں کی بتا دیا پندرہ اگست آپ نے اگر دہلی میں منائی ہوگی نا تو دیکھئے گا ذرا پندرہ اگست میں مسلمان کتنی خطرناک پتنگ بازی کرتا ہے اور کتنی خطرناک آتش بازی کرتا ہے دیکھئے گا آپ وہ بھی مسلمانی ہوتا ہے اور فروض آباد میں اور کئی علاقوں میں پندرہ بارہ ربیل اول کے موقع پر آتش بازیوں کا کیا عالم رہا کبھی آپ زمین پر نکل کر دیکھئے میں ایسا نہیں ہے کہ اس کمرے میں بیٹھ کے صرف ویڈیو بنا دیتا ہوں پہلے میں تحقیق کرتا ہوں پوری جانچ پڑتال کرتا ہوں اس کے بعد ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں کب آپ دیکھئے بارہ ربیل اول کے جلوس میں ہاں بہت سارے اچھے جلوس بھی نکلیں اس کا انکار نہیں ہے بہت سارے اچھے جلوس نکلیں لیکن بارہ ربیل اول کے موقع پر کئی جلوس ایسے بھی نکلیں جانٹ ڈانس ہو رہا ہے وہ ویڈیوز بھی میں نے الگ سے لوگوں کی اصلاح کے لیے ریکارڈ کر کے لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں منشاہ میرا کسی مسلک کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا لیکن اگر مسلک کا زہر آپ کے دماغ میں اتنا بارہ ہوا ہے کہ آپ کو ہر مسلک والا غلط نظر آ رہا ہے تو پھر آپ کے ذہن میں مسلک کا کیڑا ہے آپ نبی کے امت ہی نہیں ہو اگر آپ سب کو غلط سمجھ رہے ہو غلط کو غلط سمجھو چاہے وہ آپ کے مسلک کا ہو چاہے وہ دوسرے کے مسلک کا ہو چاہے وہ خود آپ کر رہے ہو یا کوئی اور کر رہا ہو تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں محبت کو عام کیجئے اپنی اصلاح کیجئے اپنی اصلاح کیجئے نبی کی سنت و پرامل کیجئے کلیریفیکشن یہ صرف اپنوں کے لیے ہے جو نفرت کرتے ہیں ان کے لیے تو بس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ